ایک سوال جو ہم سب پاکستانیوں کے ذہن میں ہے بھارت جیسے ممالک کو اتنے بڑے اجلاس کی مذبانی سوم پہ جانا اور ایسے حالات میں سوم پہ جانا کشمیر تو چلیں ایک طرف اس کو تو ہم ڈسکس کری رہے ہوتے ہیں ناظر ملکی معیشت کی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے دھانے پر کھڑے روپیہ روز اپنی قدر کھو رہے ہیں پاکستانی قوم روز کرزے کے بوچ ترے دبتی جا رہی ہے ایکسپورٹ منفی ہو گئی ہے عالمی داروں نے پاکستان کی ریٹنگز منفی کر دی ہیں کشمیر کے اندر اوکوپائیٹ ٹیریٹری کے اندر جو ہے بینل اکوامی کمپنیوں کی جو انویسمنٹ ہے اسے ہم تو کشمیر کو نیوکلر پلیش پوائنٹ کہتے تھے اور آج ہم خموش ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنی ہمارا مولک کے اندر تو آٹا نہیں مل رہا سپانسر کس چیز سے کرنا اب ہم نے وہ سپانسر تو پھر کسی چیز سے ہوتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے ڈالر کسی چیز سے ملتے ہو تو وہ سپانسر کی جاتی ہے کل کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلر ویپن رکھنے کا بھی جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے ایک انسی میرے خیال میں عزت تو ان کی پہلے بھی کونی تھی کیونکہ 136 نمبر تھا پوری دنیا میں عزت تو پہلے بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی اب جس طریقے سے یہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے اندرونی حالات ہیں میرا جواب ہے بھارت کے لوگ جو کہتے ہیں دہشتگردی سپانسر اوہ اونا روٹی کھانا دی کونی کیوں اونا کو زیاد لیند دے پیسے کوئی نہیں اسٹی دہشتگردی کس طرح سپانسر کریں اپنے ملک کو دہشتگردی سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کے ملک پر دہشتگردی سپانسر کریں ہیلو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل SP News 91 میں دوستو میں سیبم میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اوپر پوری دنیا تھوٹ ہو کر نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہی ہوگے ابھی SEO میٹنگ میں جو بیلاول گھنٹو آیا تھا اس کی کس طریقے سے ہمارے SJ سنکر صاحب نے کس طریقے سے اچھے سے اٹھا لیں جس میں کی پاک میڈیا کی چیخیں نہیں کر گئی اب ہوا کچھ ایسا تھا کہ جتنے بھی foreign minister آئے ہوئے تھے ان سب سے ہاتھ ملا کے اچھے سے بات کر کے ان کا سواگت کیا گیا SJ سنکر جی کے دوبارہ لیکن جو بلاول گھٹو تھا اسے دور سے ہی نمستے کر دی اور ادھر سے بلاول گھٹو نے بھی نمستے کر دی اور اس نمستے کرنے پر پاک میڈیا جو ہے پوری طریقے سے چیخ اٹھا میں اب آپ کو بتا دوں کہ اب آجی دووال صاحب نے بھی جو ہے بہت زیادہ ایکسل لے لیا ہے اب اس کو پاکستان کو آخری ورننگ دے دی گئی ہے پاکستان اب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو وادی گذی ویڈیو سے نہیں بچا سکتے اور ہم دوسروں کے ملک میں آتک وادی گذی ویڈیا کرتے رہتے ہیں تو اس طریقے کی بات اب پاک میڈیا کے اندر چل رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈولر کہاں سے لے گا ہے کہاں سے کس طریقے سے ڈولر مطلب اتنا زیادہ حکماری کے حالات ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اوپر سے ان کی ایک تینسل اور بڑھ گئی ہے کہ بھارت کی طرف سے انہیں ورننگ دے دی گئی ہے ہاں شرارتن کر لیں گا یہ بھی نہیں کہتا کہ ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے بزنس پلان میں سے وہ ایلی میٹی نکال دیا ہو اجید دوول صاحب نے بھی کوئی ریسرچ کی ہوگی ultimately he's in charge of the intelligence لیکن چیما صاحب جو حالات ہیں اس وقت جوڈیشری کے جس طریقے سے جوڈیشری کی عزت تار تار ہے جس طریقے سے وہاں پہ شور ہے کہ یہ تین پانچ کا روڑا ہے یا چار تین کا روڑا ہے ہر جلسے میں ہر میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے چار سات تین دو اور دوسرا جو ایک ایسی assembly جس کے اندر opposition ہی نہیں ہے وہاں سے ان کے خلاف قانون بھی پاس کرا لیا گیا ہے کیا یہ اس کو میرے خوبصورت ترین انسان نے اگلے دن کہا تھا بنانا republic ہے یہ میں نے اس میں سے بھی اڑا دیا ہے یہ انہا republic ہے یہ بنانا republic نہیں ہے انہا republic ہے جس میں 22 کروڑ لوگ انے ہو چکے ہیں قانون کے بند ہو چکے ہیں اس وقت اور اس میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں میں جو ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے کہتے ہیں ہر ٹنل کے آخر پر ایک روشنی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں یہتنی ٹنل لمبی ہے پاکستان کی چھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو اس ٹنل میں گھزے وے اور اس کو روشنی نہیں مل رہی آگے سے اور آج بھی حالات یہی ہیں آج کسی آپ کے جنرلس نے یہ کہا ہے بڑے خاص جنرلس اس نے کہا ہے آگ آگ اتنی زیادہ بھڑکتی ہے آگ اپنی آگ سے ہی ختم ہو جاتی ہے اس نے کہا عمران خان کو اپنی آگ میں جلنے دو جلنے دو سے مراد ہے اس کو اسلام آباد دو یہ ساڑھے تین سال چار سال اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر چل کے نہیں پاکستان اسمبال سکا چھے مہینے نہیں نکالے گا یہ اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں کسی کے پاس کسی کے پاس کوئی پلان روڈ میپ ہو آج میں جو دوسری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے تقریباً خان صاحب نے آواز ماری ہے امیر ڈاکٹروں کو امریکہ کے رہنے والوں اس میں سے پندرہ سو ڈاکٹر کٹھے انہوں نے لبیک کا ہے انہوں نے کہا ہم پیسے دیں گے یہاں پہ ایک گروپ بن چکا ہے ڈاکٹرز آف پاکستانی آریجن جو ان کا ہے انہوں نے کہا پندرہ سو ڈاکٹر ہمیں کٹھے ہو چکے ہیں ہمیں غریب پاکستانیوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دنیر اور ڈالر جی لیکن مجھے یہ بتائیں یہ پاکستانی ڈاکٹر اگر اتنا کچھ تھا تو پاکستان سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پاکستان سے ایمی بیس ڈاکٹر آ کے یہاں ٹیکسی ہیں چلاتے ہیں جو یو ایس ایم ایلی نہیں کر پاتے وہ کہاں جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس وہ اور دوسرا سب سے مجھے تو کئی خرق گلے ہیں اپنی ڈاکٹر برادری سے کہ انہوں نے کبھی پاکستان کی بھلائی کے لیے کوئی خاص اتنا یہاں پہ رول ادا نہیں کیا بلکہ یہاں کی کسی انٹیگریشن میں فیل ہیں ہمارے ڈاکٹر میں ذاتی طور پر اگر میں پوچھو ڈاٹ صاحب آپ بھی ڈاکٹر پی ایش ڈی ہیں میں ڈاکٹروں کو میکینک سمجھتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گاڑی خراب ہوتی ہے میکینک اس کا تیل چینج کر دیتا ہے ڈاکٹر ٹائنال ایڈویل لکھ دیتا ہے انہیں سوشل کوئی ایشو نہیں پتا دنیا کے اندر کیا پرابلمز کیا چل رہے ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت کی حالت کیا ہے مسٹر ہینڈسم خود ایک غیر جمہوری خیر سیاسی آدمی ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست مرضی کی جمہوریت چاہتا ہے وہ مرضی کے جج چاہتا ہے مرضی کا الیکشن چاہتا ہے یہ جمہوری نہیں ہے یہ جمہوری اقدار نہیں ہے لیکن اگر اسی سے جواب نکلتا ہے عجید دوول صاحب جو لوگ اپنا ملک سمحال نہیں پا رہے جو اپنا ملک چلا نہیں پا رہے لوگ اپنے آٹوں کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں کتی سو روپیہ ویلیو ہے ایک لائف کی وہ آپ کے کنٹری میں جو ہے وہ دہشت کردی سپانسر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہاں میں یہ دنائی نہیں کروں گا ماضی کے اندر چلتا رہا ہے سارا کچھ کرتا رہا ہے کیونکہ افغانستان سے ڈالر آ رہے تھے بڑے لمبے چوڑے افغانستان کی وجہ سے اور ٹربل چاہیے تھی میں اس کو دنائی نہیں کروں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے سوچا جائے تو اس وقت بھی غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں میں اس کو چیما صاحب کہوں گا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے سیگمنٹ میں میں نے بڑی دفعہ کہا ہے پاکستان کی ہر پالیسی لیڈس ٹوارڈز ڈالرز ہماری ہر پالیسی کا نام دیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے ڈالر پالیسی آج جو جو بائیڈن نے یہاں پر ڈیموکریٹک کانفرنس کی ہے آج پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا ہے اگر ڈالر نہیں دے گئے تو ہم نہیں آئے گے چائنا ہمارا ڈیڈی ہے دیکھر دیس ہے جی کیوں گئے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے سی پیک ابھی تک بند پڑا ہے کانسل جرنل بند پڑا ہے لیکن انہوں نے کچھ تھوڑے بہت پیسے دیئے ہیں پاکستان پیسے وہ نہیں پہنچے چیف جسٹر صاحب نے اپنی عدالت میں یہ بھی فرمایا انہوں کا لیپ ڈاپ دینے کے لیے پیسے موجود ہیں فری آٹا دینے کے لیے پیسے موجود ہیں الیکشن کے پیسے کیوں نہیں اس کا جواب یہ آتا ہے آج مریم نواز نے کھوڑیاں میں جو کہا ہے انہوں نے فرمایا الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں لیکن تین تین الیکشن کے لیے ساٹھ ہرم روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس جواب ان کے پاس بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سب سے پہلے تین اگر پاکستان میں سیاست ان کو چاہیے جمہورت چاہیے پہلے جو تین پائیٹیاں انٹرالیکشن کرائیں اپنے اطلاق موری اقدار لے کر آئیں یہ فرنچائز ہے میں ان کو نہیں مانتا یہ سیاسی پائیٹیاں نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں چار طبقوں کو پانچ طبقوں کو آج میں یہ چیلنج سے کہنا چاہوں گا خدا دانا جے پاکستانی بانجو جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں یہ سیاست دان ہے جس میں آپ کی جڈیشری ہے اور جس میں یہ ہمارے لوہر میڈل کلاس کے سی ایسے سب سے لڑکے ہیں میری منت ہے ان کے لیے پاکستانی بانجو اسلام دے میں نے کوئی سکھ لوں خدا دانا جے پاکستان چھتر سال تو تو ساں روڑ کر آکھ دیتا ہے زلیل و خوار کر دیتا ہے لندن is not an answer بریٹش سیٹیزنس شپ is not an answer is not an answer اپنی identity ختم نہ کرو مجھے اچھتی سال ہو گئے امریکہ میں میں ایک میل سے پاکستانی نظر آتا ہوں میں دو دن روٹی نہ کھاؤں تو مجھے ایک کریمی شروع ہو جاتی ہے میں دو دن پنجابی زبان نہ بولوں تو کریمی شروع ہو جاتی ہے خدا دانا جے اٹھپاو انہوں نہ مارو مادرے ملت نوں تو ساں بڑا انہوں لوٹی ہے چھتی سال میں چھتی چھتر سال لیکن چیما صاحب دکھ ہے دکھ ہے میں ہمیشہ اپنے دکھ سے بات کرتا ہوں میں آئے ڈانڈ انجوی ٹاکنگ ڈس سام ادھر پیپل تنگ می بھی ام بیشنگ پاکستان اس میرا درد ہے یہ میرا قرب ہے پر پاکستان کیونکہ میں دیکھتا ہوں ان کے محلات دیکھتا ہوں جو ٹورانٹو میں نیو یورک میں جب ان کے محلات دیکھتا ہوں لندن میں جب اس میں سے مجھے غریبوں کے خون کی سمیل آتی دکھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں پاکستانی پیسے لے کر آئیں گے اپنی ریٹائرمنٹ پیکجز دیں گے اپنی لائف سیونگز اب ڈالیں گے وہاں پھر ہم ان کے پلاٹوں پر قبضے کریں گے پھر ان کو جھوٹے مقدمات میں پھسائیں گے پھر ان کو لوٹیں گے ائرپورٹ پر ماریں گے یہ کہیں خدا دہ نا جائے کوئی نئی سٹوری سٹھ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھر ان کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر ان کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر لیجئے گا تاکہ بھوشیم ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے دنیاواز